اگر وہ مرتی تو مرنے والے کو اس کی وراثت نہ پہنچتی اور اس عورت کو چھوڑ دیا ہے کہ اگر وہ مرتی تو اس کا سارا ورثہ مرنے والے کو پہنچتا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ورثے میں شریک فرما دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کلالہ کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا کلالہ کے متعلق میں اپنی رائے سے کہتا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے کلالہ وہ ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اجتحاد سے جو وافر حصہ ملا تھا اس کے متعلق جہاں ہم نے اہد رسالت اور اہد صدیقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق گفتگو کی ہے آپ جان چکے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے بعض اجتحادات کی تائید قرآن کریم نے کی اور بعض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح قرار دیا اور پسندیدگی سے نوازا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے عمر کی زبان اور دل کو حق سے نوازا ہے اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے خلاف اپنے اہد کا آغاز اس حکم سے کیا کہ مرتدین کے لانڈی غلام ان کے رشتہ داروں کو واپس کر دیے جائیں اور فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ عرب میں غلامی کا رواج قائم ہو انہوں نے سب سے پہلا لشکر جو عراق بھیجا اس کا سپاہ سالار مہاجرین و انصار کے سابقون الولون میں سے کسی کو نہ برایا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شعار تھا بلکہ ابو عبید ثقافی کو یہ عزت بخشی کہ وہی سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سیروزہ ہچکچاہٹ کے بعد اپنے آپ کو عراق جانے کے لیے پیش کیا پھر انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شام کی سپاہ سالاری سے معذول فرمایا حالانکہ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب اتا فرمایا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا اس تلوار کو نیام میں نہیں کروں گا جو اللہ نے کافروں پر کھینچی ہے پھر انہوں نے یہود و نصارہ کو جزیرہ نمائے عرب کی یہودی اور عیسائی بادیوں سے نکال دیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نجران کے عیسائیوں سے جزیرہ پر صلاح کی تھی جس کے بدلے مسلمانوں پر ان کے عقیدے کا احترام اور ان کی مدافعت فرض تھی اور یہ سب کے سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ اجتہادات ہیں جن کی حکمت ہم ان مواقع اور محل پر بیان کر چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی آپ بہت سے موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد دیکھ چکے ہیں جن میں سے صرف چند اجتہادات کی طرف اشارہ کر دینا ہمارے لئے کافی ہوگا مثلا انہوں نے شراب نوشی کی سزا مقرر فرمائی وبازدہ شہر میں داخل نہیں ہوئے اسی طرح جن شہروں میں جانا خلاف مسلحت سمجھا وہاں نہیں گئے اور وظائف کی تقسیم میں سبقت اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان امتیاز قائم کیا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے امور ہیں جن میں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جزیرات العرب اور مفتوح ممالک کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اجتہاد فرمایا لیکن یہاں ہم صرف ان کے ان اجتہادات پر گفتگو کریں گے جن سے اہد فاروقی بطور خاص متاثر ہوا اور جنہوں نے بعد کو اسلام اور مسلمانوں کی زندگی پر موافق یا مخالف اثرات چھوڑے اس سے پہلے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان اجتہادات کی تفصیل بیان کریں ہمارے لیے یہ ذکر کر دینا مناسب ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اس پر ایمان رکھتے تھے کہ اسلام دراصل ایک روح اور ایک عقیدہ ہے اور انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس روح کو نہ پہچانے جو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی تھی اسی لیے وہ احکام قرآنی کو اسی روح کے ساتھ منتبق کرتے تھے جس روح کے ساتھ یہ احکام نازل کیے گئے تھے چنانچہ جب ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت قالن یا فیلن ثابت ہو جاتی تو اس سنت کے ربط و تعلق کو سمجھتے تاکہ اسے اختیار کرنے میں باریک بینی سے کام لے سکے پھر جب کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو اس کا فیصلہ کرتے وقت حدیث کے الفاظ سے نہیں اس کی روح سے ہدایت حاصل کرتے باوجودے کہ ان کا ایمان بڑا قوی تھا اور وہ تعلیمات نبوی کی پیروی انتہائی شدد کے ساتھ کرتے تھے اجتہاد میں بڑے جرری تھے چاہے وہ ظاہر نص کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جب کوئی ایسی نص وارد ہوتی تھی جس کے مطابق فیصلہ کرنا جماعتی حالات کے اعتبار سے ضروری نہ رہتا تو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرتے اور جب جماعت کے حالات تعویل نص کے متخضی ہوتے تو بے جھجک تعویل فرماتے ان دونوں صورتوں میں ان کی شدید خواہش ہوتی کہ حکم معاشرے کے حالات کے مطابق بھی ہو اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات و مبادی کی صحت مند روح سے اتفاق بھی کرے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ عربوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا جس کے افراد اپنی اپنی قوم کے سردار تھے اللہ تعالی نے صدقات میں ان کا حصہ مقرر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے دلوں کی تعلیف اور ایمان کے استحکام کے لیے ان کا حصہ انہیں دیا جائے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں مولفت القلوب کہا جاتا ہے قرآن نے ان کی عطا کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفت قلوبہم سورة التوبہ آیت 60 ترجمہ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلوب منظور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ حصہ غنیمت اور زکاة میں سے ادا فرماتے تھے یہ عطیہ ابو سفیان اقرہ بن حابس اباس بن مرداس صفوان بن امیہ اور عینیہ بن حسن کو ملتے تھے اور ان کی تعداد سو اونٹ فیکس تھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی تو اہد رسالت کے ان عطیوں کو برقرار رکھا اس کے بعد عینیہ بن حسن اور اقرہ بن حابس پیشگاہ صدقی میں حاضر ہوئے اور زمین طلب کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمین کے لیے انہیں تحریری حکم دے دیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو ان دونوں نے حاضر خدمت ہو کر درخواست کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حکم نافذ کیا جائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حکم نامہ چاک کروا دیا اور کہا اللہ نے اسلام کو سربلند اور تم سے بینیاز کر دیا ہے اب یا تو تم مضبوطی سے اسلام پر قائم ہو جاؤ ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہوگی اور زکاة میں سے جو حصہ اس گروہ کو دیا جاتا تھا اسے ممنوع قرار دے کر ان لوگوں کو بھی عام مسلمانوں کے زمرے میں شامل فرما دیا نص قرآن کی تدبیق میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے اور بلا شبہ ایسا اجتہاد ہے جس کی توفیق انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی عربوں کے اس گروہ کو تحریر اس وقت دی گئی تھی جب اسلام کو ان کی دوستی کی ضرورت تھی لیکن اسلام کی سربلندی کے بعد یہ ضرورت ساقت ہو گئی اور عطا و بخشش کے لیے کوئی وجہ جواز باقی نہ رہی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو ایرانیوں یا رومیوں کی دوستی کا حاجت مند پاتے تو ان کے لیے بھی کوئی عطا فرض کرتے چنانچہ جب ہرمزان مدینہ آ کر مسلمان ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر کیا تھا پھر یہ فرض معقوف تھا اس ضرورت پر جو وظیفے کی ذات سے متعلق ہوتی تھی اس لیے جب ضرورت ختم ہوئی فرض آپ سے آپ ساقت ہو گیا یہی نص کی روح ہے اور اس کی تدبیق اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور نص قرآنی میں اجتہاد کیا تھا جسے آج ہم تسلیم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلاق مرتان فئمساکم بمعروف او تسریح باحسان سورة البغرہ آیت دو سو انتیس ترجمہ طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح آرت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے پھر ارشاد ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ترجمہ پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شاہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے اس نص کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ طلاق عملی طور پر بردفعات واقع ہوتی ہے اور شاہر دو دفع طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے لیکن جب تیسری بار طلاق دے دی جائے تو عورت جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے شاہر کے لیے حلال نہیں ہوتی اس نص کی حکمت واضح ہے اس لیے کہ طلاق عزواجی رشتے کی شکست ہے جس پر نہ صرف زوجین بلکہ ان سے گزر کر اولاد تک کے لیے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں اور اکثر اوقات اولاد کو زندگی بھر اس کے برے اثرات سے نجات نہیں ملتی اس لیے قرآن نے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد شاہر کو بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت عطا کی ہے اور مشورہ دیا ہے کہ طلاق سے پہلے میاں بیوی کے درمیان ملاب کرانے کی کوشش کی جائے پھر شاد قداوندی ہے سورة النیسہ آیت 35 ترجمہ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا لیکن جب مسالحت کا امکان باقی نہ رہے اور طلاق زوجین میں جدائی پیدا کر دے تو اس کے بعد بھی دو طلاقوں کی حد تک رجوع کی اجازت ہے اور اس خیال سے کہ میاں بیوی میں سے کوئی رشتہ ازدواج کی شکست کو ہنسی کھیل نہ سمجھے قرآن نے یہ قانون بنا دیا کہ تیسری طلاق کے بعد شاہر اس وقت تک اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا جب تک کسی اور شخص سے وہ نکاح نہ کر لے اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں تو یہ ایک ہی طلاق سمجھ جائے گی اس لیے کہ طلاق وہ عمل ہے جو وقوع میں آتا ہے نہ کہ وہ الفاظ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں اہد رسالت اور اہد صدیقی میں یہی طریقہ تھا صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے معثور ہے کہ انہوں نے فرمایا اہد رسالت اہد صدیقی اور اہد فاروقی کے ابتدائی دو سال تک بی اک وقت تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کو جس معاملے میں رخصت و سہولت تھی اس کا دروازہ انہوں نے اپنی اجلت پسندی سے اپنے اوپر بند کر لیا ہے اس لیے ہمیں بی اک وقت تین طلاقوں کو طلاق بائن قرار دینا چاہیے اور انہوں نے یہ حکم نافذ فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر نص و ظاہر حکمت سے اختلاف کے باوجود یہ رائے قیسے قائم کی اور اسے لوگوں پر کیسے نافذ کر دیا اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت کے سبب نزول کی طرف روجو کرنا چاہیے سورة البقرہ آیت دو سو انتیس طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے ابن جریر اپنی تفسیر میں بعض لوگوں کا قال نقل کرتے ہیں یہ آیات اس لیے نازل ہوئیں کہ اہل جاہلیت اور اس آیت کے نزول سے پہلے خود مسلمان بھی بے انتہا طلاقیں دیا کرتے تھے پہلے طلاق دی اور جب عدت کا وقت ختم ہونے کو آیا بیوی سے رجوع کر لیا پھر اس کے بعد پھر طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر ایک حد مقرر کر دی جس کے بعد متلقہ عورت اپنے شاہر پر حرام ہو جاتی اور جب تک کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس سے بھی طلاق نہ لے شاہر کے لیے جائز نہ ہوتی اس آیت کی روح سے تیسری طلاق کے بعد عورت اپنے شاہر کے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے روایت ہے کہ اہد رسالت میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا نہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا نہ کسی دوسرے کے پاس جانے دوں گا بیوی نے پوچھا وہ کس طرح بولا تجھے طلاق دوں گا اور جب عدت کا وقت ختم ہونے کو آئے گا تو رجوع کر لوں گا پھر تو دوسرے کے لیے کیسے اور کب حلال ہوگی وہ آرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ نے یہ آیت نازل کی جسے طلاق دینے اور نہ دینے والوں نے یکساں قبول کیا حضرت قطادہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جاہلیت میں ایک ایک شخص تیرہ تیرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ طلاقیں دیتا تھا اور عدت کے دوران میں رجوع کر لیتا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے تین طلاقوں کی حد مقرر کر دی آیت کے اس سبب نزول سے واضح ہوتا ہے کہ عورت سے رجوع کرنے کا مرد کو صرف اسی وقت تک حق ہے جب تک عدت کے دن نہ گزر جائیں اور مراجعت بھی دو دفعہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس سے مقصد یہ ہے کہ مرد عورت کو تکلیف نہ پہنچا سکے اور اس کی زندگی ادھر میں نہ چھوڑ دے اور یہ عورت کے ساتھ وہ نرمی ہے جو اسلام کی روح کے این مطابق ہے قرآن کریم نے عورت کے ساتھ اس نرمی کی تمام راہیں اختیار کی ہیں چنانچہ اس کا حکم ہے کہ جن عورتوں کو دو طلاقیں دی چاہ چکی ہیں انہیں عدد کا زمانہ اپنے شاہر کے گھر میں گزارنا اور اس دوران میں شاہر کو ان کے ساتھ خوش سلوکی سے پیش آنا ہوگا قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا سورة الطلاق آیت ایک ترجمہ ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو کیونکہ سکنی متلقہ کا مثل منکوحہ کے واجب ہے اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں مگر ہاں کوئی کھلی بے ہیائی کریں تو اور بات ہے اور سورة البقرہ آیت دو سو اکتالیس میں ارشاد باری تعالی ہے وَلِلْمُطَلَّقَوْتِ مَتَعَمْ بِالْمَعْرُوُمْ ترجمہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے سورة الطلاق آیت دو میں ارشاد باری تعالی کا ترجمہ ہے پھر جب وہ متلقہ عورتیں اپنی عدد گزرنے کے قریب پہنچ جائیں تو تم کو دو اختیار ہیں یا تو انہیں قائدے کے موافق نکاح میں رہنے دو یا قائدے کے موافق انہیں رہائی دو اور سورة البقرہ آیت دو سو اٹھائیس میں ارشاد باری تعالی ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَاحًا ترجمہ اور ان کے شاہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدد کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں لے لینے کے حق دار ہیں اور سورة البقرہ آیت دو سو تیس میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدد پوری کرنے تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شاہروں سے نکاح کرنے جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں یہ اور اسی قسم کی دوسری آیتیں شاہر کے لیے بیوی کو ستانہ ممنوع قرار دیتی ہیں اور ضرر رسانی کو ایک بڑا گناہ سمجھتی ہیں اللہ نے مراجعت کا حکم اصلاح کے لیے دیا ہے لیکن اگر اصلاح ناممکن نظر آئے اور بیوی سے شاہر کے رجوع کرنے کا مقصد محض اسے ستانہ ہو تو مراجعت کی حکمت و مسلحت باقی نہیں رہتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ وہ یہ حکم جاری کر دیں کہ بیق لفظ تین طلاقیں بھی وہی تین طلاقیں شمار ہوں گی جو بادفعات دی جاتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ جو انسان نکاح کی گرہ کو اتنا بے حقیقت سمجھتا ہے کہ بیق وقت تین طلاقیں دے دیتا ہے وہ بے حص اور یاوہ گوئی انسان ہے اور اسے اپنی بے حصی اور یاوہ گوئی کا بوجھ اٹھانا شاہیے اور یہی بات ان کے اس قال سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں کو جس معاملے میں رخصت و سہولت تھی اس کا دروازہ انہوں نے اپنی اجلت پسندی سے اپنے اوپر خود بند کر لیا ہے اس لیے ہمیں بیق وقت تین طلاقوں کو طلاق بائن قرار دینا شاہیے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ اجتہاد ہے جس کے بعد کہ کئی فقہہ نے تسلیم نہیں کیا اور آج بھی ممالک اسلامیہ کے علماء کا ایک گروہ اس کا مخالف ہے لیکن اس سے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی حرف آتا ہے نہ ان کے مخالف گروہ پر نکتہ چینی کی جا سکتی ہے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ اپنی رائے کا اظہار قطعیت و لزوم کے ساتھ نہ کرتے تھے نہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے بس وہی حق ہے بلکہ وہ اسے ایک رائے کی حیثیت سے پیش کرتے تھے جو صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو رائے پیش کرنے والے کی طرف سے جس پر وہ اللہ کے حضور مغفرت کا طالب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا کوئی جھگڑا تھا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تمہارے معاملے کا کیا بنا بولا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں بھی فیصلہ کرتا تو یہی کرتا اس شخص نے کہا تو پھر آپ کو کس نے روکا تھا مقدمہ تو آپ ہی کے سامنے پیش کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر تمہارا فیصلہ مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کرنا ہوتا تو ضرور کرتا لیکن فیصلہ مجھے اپنی رائے سے کرنا تھا اور رائے مشتارک ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف نہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنی رائے ظاہر کی کسی نے کہا یہ اللہ اور عمر کی رائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر فرمایا تُو نے بہت بری بات کہی یہ عمر کی رائے ہے اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو عمر کی طرف سے یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر فرمایا سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائی ہے رائے کی غلطی کو عمت کے لیے سنت نہ بناو اب کہ ہم تلاق سلاسہ بکلم واحدہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتحاد کا ذکر کر چکے ہیں اور ان اسبات پر بھی ہم نے روشنی ڈال دی ہے جس کے پیش نظر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ظاہر نص و حکمت سے اختلاف کیا تھا مناسب ہے کہ اس کے علاوہ نکاح و تلاق اور بیوی اور ماں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے ان مسائل کی طرف بھی اشارہ کر دیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتحاد فرمایا اور اس اجتحاد کا بعد کو اسلامی تشریف پر بڑا اثر پڑا انہوں نے متا کو ممنوع قرار دے دیا جس پر اہل السنہ والجماعہ اس وقت سے آج تک برابر عمل پی رہے ہیں پھر انہوں نے صاحب اولاد لانڈیوں کے فروخت روک دی حالانکہ اہد رسالت اور اہد صدیقی میں ان کی بے و شرعہ کا رواج تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں چاہا کہ اس فروخت پر سے پابندی اٹھا لیں اور فرمایا کہ ان کا فروخت نہ کیا جانا ایک ایسی رائے تھی جس پر وہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ متفق تھے لیکن ان کے قاضی عبیدت السلمانی نے کہا جماعت کے بارے میں آپ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشترکہ رائے ہمارے نزدیک تنہا آپ کی رائے سے زیادہ محبوب ہیں اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا پھر اسی طرح فیصلہ کرو جس طرح کرتے آئے ہو اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اختلاف کو ناپسند فرماتے تھے مطلقہ عورت کے زمانہ عدت میں کسی دوسرے شخص سے نکا اور عدت ختم ہونے سے پہلے اس کی میراس وغیرہ کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتاوہ موجود ہیں جن میں سے اکثر آج بھی مدار عمل سمجھے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرابی کی جو حد مقرر فرمائی تھی اس میں اس کے عیادے کی ضرورت نہیں سمجھتا یہ ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے یہاں تو میں بس اتنا کہنا شاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حد خمر کو قیاس سے کام لے کر قرآن کی بیان کردہ حد قضف کے مطابق رکھا ہے موسیقی